اور حال ہی میں نارائنہ ملٹی سپیشلٹی اسپتال جیپور میں ویگیان اور آستھا کا ایک انوٹھا سنگم دیکھنے کو ملا ستاون سال سینہ سے ریٹائیڈ حوالدار ریڈمل رام کی خوش میں رہتے ہوئے جوٹل برین ٹیومر سرجری کی گئی اور اس دوران وہ گایتری منتر کا جاب کر رہے تھے سرجری سے پہلے مریض کو بار بار مرگی کے دورے آتے تھے جس کے قارن آستھائی روپ سے ان کی آواز بھی کچھ دیر کے لیے چلی جاتی تھی یہ سرجری سینئر نیورو سرجن ڈاکٹر کے کے بنسل کے نیتردوں میں کی گئی ڈاکٹر بنسل نے بتایا کہ سامانے برین ٹیومر سرجری میں مریض کو بےہوش کر دیا جاتا ہے برین سرجری میں مریض کی پرتکریہ کی لگاتار نگرانی کی جاتی ہے جس سے مستش کے انہیں جگہوں پر نقصان نہیں پہنچے اس کیس میں مریض کو گایتری منتر کا جاب اور انگلیوں کو ہلانے کے لیے کہا گیا اس پرتکریہ سے سرجری کو سرکشت روپ سے انجام دینے میں سفلتا ملی مریض ہمارے تیار ہو گئے دونوں کے دونوں مریض اور انہوں نے ہم سے پورا کوپریشن کرتے ہوئے آپریشن کر آیا تو دونوں میں ٹیومر کا جو جینیٹک ویریشن آیا ہے وہ بھی آیا ہے کہ ٹیومر فیوریبل ہے تو ٹیومر دوبارہ نہیں ہوگا اور اب ان کے دورے بھی کنٹول ہیں آواز بھی بچی ہوئی ہے اور سب اپنا کام گھر کا بڑھیا کرتے ہیں اور یہ مریض سے زیادہ خوشی ہمارے لیے ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے نہ کیول میرے لیے بلکہ پورے ہمارے اورگنائزیشن کے لیے نارائنہ میں ہم نے ایون کووڈ کے ٹائم پہ بھی ہمارے پاس ایک نون کووڈ ایریا بھی تھا جہاں پہ ہم نے نون کووڈ پیشنٹس بھی رکھے پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں بیچ میں نون کووڈ پیشنٹس بلکل خود ہی نہیں آ رہے تھے اسپتال میں پر اب جیسے ہی کووڈ کے پیشنٹس کم ہونے لگ گئے تو ہم نے یہ ساری سرجنٹ